روہد بھائی اسلام میں نکاح ایک واجب آسمانی قرار ہے جو بچوں کے لیے زندگی بار ساتھ رہنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ ایک نکاح کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنڈے کے اندر آپ کا تلاق ہونا ہے تو وہ نکاح جائز ہوا ہی نہیں پہلی بات دوسری بات اگر اسلام میں متا اور حلالہ جائز ہے اگر بطور قرآن ہے اگر یہ صحیح چیز ہے ایک مولانا متا کو جسٹیفائی کر رہا ہے ایک مولانا حلالہ کو جسٹیفائی کر رہا ہے ان سے پوچھئے اپنی گھر کی عورتوں کا متا اور حلالہ کروائیں گے پوچھے ان سے اپنی گھر کی عورتوں کا مقام متا اور حلالہ کروائیں گے پوچھے اگر یہ جائز ہے تو کیا یہ کروائیں گے پوچھے پوچھے پھر نلین کولی کے پاس جارا ہوں آپ نے سوال پوچھ دیا رزوان صاحب ہم نہ تو آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ کی بیوی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کی بہن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں سنیدی اگر سب کو رزوان کا پخش لینا تو بیکار ہمیں بٹھا رکھا رکھا ہے انہوں نے بروانی کے براہ پھر آپ کو رزوان کا پخش لینا تو بیکار ہمیں بٹھا رکھا رکھا ہے اگر آپ نے ایک سوال پوچھا آپ کو اس کا جواب چاہیے کی نہیں چاہیے اگر چاہیے تو پھر سننا سیکھئے یہ صورت چلائیے مت آپ نے رزوان صاحب سے کہہ دیا آپ کی بہن بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ حلالہ کو جرسیفائی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کی بہن بیٹی کا بلکل نہیں کر رہے سر بات اس کی ہو رہی ہے جس کی طلاق ہوگی اور ہر جگہ طلاق نہیں ہے رزوان صاحب سن لیجے سر میں بہت عطب سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی طرح بتمیزی میں موتاروں نہیں ہوں میں مدے کا جواب دیجے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حلالہ خوشی خوشی کروائیں گے میرے آپ اپنی بی بی کا کروائیے نا رزوان صاحب آپ کی آواز بند ہے جواب دیجے رزوان صاحب آپ کی آواز بند ہے بولیے انسار رزا جی چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے میرے چھپ رہو بھائی رزوان احمد بچ جتنا پیسہ میں دیتنا ہو گیا انسار رزا جتنا پیسہ میں دیتنا ہو گیا سنو اب بات سنو پھر آپ اسی جگہ پہ کہ میں ایک بات مطابق آپ سے آپ نے جو بات کہی بیٹی کی میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کریں کہ یہ کسی کے ساتھ ہو طلاق بہت بڑا جرم ہے لیکن کسی کے ساتھ ہو دکان کھلی نہیں سر کوئی دکان یہ کیا آپ لوگوں نے تماشا یہ دکان نہیں ہے ہم نے کام اچا ہے سر مطابق آپ کو کر لے کیوں آپ لیوت پر نہیں کیوں آپ لیوت پر نہیں بنت ہو جائے گا لیوت دکان ہم نہیں لہے ابھی شملا میں چلیے شملا میں ہو رہا ہے کیا لیوت آج میں ہو رہا ہے آج آپ اس کو ایتحاس کی طرح جیب نہیں ہو رہا ہے انسار رزا مطہ حلالہ کیا ہوتا ہے دیکھئے روچی میں ایک بات آپ کو بتاتی یاچکہ کرتا ہے یاچکہ کی کون سا نکاح کیا ہے کون سا نکاح کیسے ہوتا ہے کون سی طلاق کیسے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہندوستان میں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ مسلمانوں میں ہی ہو رہی ہیں اشنی جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے وکیل ہیں میں نے پریبھاشہ پوچھی کہ آپ گیانی آدمی ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے لوگوں کو پڑھاتے ہیں میں وہی بتا رہوں ہوں سار میں وہی آ رہا ہوں میں وہی آ رہا ہوں پہلے میں ایک بات کلیر کر دوں مجھے بہت اچھا لگتا انہوں نے بہت اچھا کیا کہ حلالہ کے تعلق سے انہوں نے اپیل دائر کی ہے سپیرین کورٹ میں اگر نیوک کے تعلق سے بھی ایک ڈالتے تو تھوڑا سا اچھا لگتا ابھی مسئلہ کہ آپ صرف خالی مسلمان عورتوں کو لے کر ہو اللہ کر رہے دو سو عورتوں کو لے کر یا آپ نے دو سو عورتوں کا وہ دکھایا کہ ڈیلی بیٹھ کر کے چار عورتیں بیٹھ کر کے ٹی وی بات کر رہی جو لاکھوں عورتیں سنکوں پر اتری ہوئی ہیں اس قانون کے خلاف کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا ابھی نہیں دیکھا کیا سر وہ تو آج آپ دکھا رہے ہیں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں لاکھوں عورتیں اتری ہوئی ہیں لیکن کہیں کوئی ڈیویٹ نہیں ہو رہی ہے مولانا صاحب اسی سے شروعات ہوئی ہے اسی پر چرچہ ہے سر سنت لیجے اب میں آپ دیکھئے حلالہ بغیر عورت کی مرضی کے نہیں ہو سکتا اور ہم وہ آدمی ہیں جو آپ کے چینل پر بیٹھ کر کے کہا تھا کہ جو شکت حلالہ کی بات کر رہا ہے اس کے اوپر 376 کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے اور جو ریپورٹیں آئیں تھیں عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا لیکن ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے سر پوچھ رہا ہوں بغیر عورت کی مرضی کے ہوئی نہیں سکتا لیکن ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں ہوتا ہے اس دیش میں حلالہ اگر عورت چاہے گی تو ہوگا ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اگر عورت چاہے گی تو طلاق شدہ عورت چاہے گی تو ہوگا وہ نہیں چاہے گی تو کسی مرد کی طاقت نہیں ہے کو اس کے ساتھ حلالہ کر کے یہ کلائن بتائینا حلالہ کیا ہوتا ہے حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا اب تین طلاق کے بعد اگر وہ عورت پلٹ کے اسی شوہر کے پاس آنا چاہ رہی ہے تب یہ صورت ہوتی ہے لیکن اس صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے گی اور وہ جائز کہلائے گا وہ ناجائز نہیں ہے حلالہ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اپنے ہی گھر میں آنے کے لیے رزوان احمد کسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں آ رہی ہو اپنے گھر میں نہیں آ رہی اپنے گھر میں نہیں آ رہی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے پورو پتی کے گھر آنے کے لیے جی اگر دوبارہ وہ شوہر کے پاس آنا چاہتے ہو اپنے پورو پتی کے گھر آنے کے لیے جس نے ٹرپل طلاق دے دیا ہو یہ کہہ کے طلاق 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 سبجی میں نمک کم تھا اس محلہ کو واپس آنے کے لیے پہلے کسی مولوی سے نکاح کرنا پڑے گا یہی پھیلائے جا رہا ہے اس میں مولوی کہاں سے آگئے سار اس میں مولوی کہاں سے آگئے سار اپنے پرک کر دیں گے بولیے رضوان امار جی جی اس پہ میں نے آپ کو فوڈو بھی بھیجی تھی حلالہ پہ میرا ایک انٹرنیشنل پیپر چھپا تھا ایک جنرل میں اور ابھی تک گیارہ بارہ بچے پی ایج ڈی کے اس کو ریفر کر چکے ہیں جو انسار رضا صاحب نے بولا بھی مجھے شرم آ رہی ہے مسلمان ہونے پہ شرم کہ نیشنل ٹی وی پر ایک مولانا بیٹھ کے حلالہ کی جو بتا رہا ہے پہلی چیز سردانہ بھائی حلالہ اس ٹیکنکلی ریپ اور ایز اف وکیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں گیو می تھٹی سیکنڈز سیکشن تھری سیونٹی فائیف میں ریپ اس ڈیفائنڈ یہ آدمی جب عورت کے ساتھ یہ 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 کام کرے ہیں ساتھ طرح کے کام لکھے ہیں ان ان کنڈیشن میں جو آئی پی سی تھری سیونٹی میں سات کنڈیشن لکھیں ہیں سات کنڈیشنز اس کنڈیشن میں پہلی کنڈیشن ہے ویڈاؤٹ ہر ویڈ اور دوسری کنڈیشن ہے ویڈاؤٹ ہر کنسنٹ جو ابھی انصار صاحب نے بولا کہ عورت کی مرضی سے ہی ہوتا ہے سپریم کورٹ نے ریپ کو ڈیفائنڈ کیا ہے کہ اگر عورت نے مرضی دے بھی دی ہے اور وہ مرضی کسی دبان میں ہیں کسی زور زبردستی میں ہیں تو وہ مرضی نہیں مانی جائے گی اس کو ریپ مانا جائے گا خلالہ جو عورت سے کروایا جاتا ہے وہ عورت کوئی بازار عورت نہیں ہوتی وہ تمہارے گھر میں بہن بیٹی ہوتی ہے اور جس بہن بیٹی کو تم ایک رات کے لیے جس آدمی کے ساتھ سونے کو بھیجتے ہو اگر وہ کریکٹر کی اتنی خراب عورت تھی تو تم نے اس سے شکری کیوں کری وہ جو ایک دن کے لیے جا رہی ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے اب یہ تکریر بند کیجئے سنیے بہت اسلام کے جانکار ہے بہت کی شرم دور کر دوں شرم آپ کو آنی چاہیے کہ جب آپ کو اسلام کے اسلام کے لیے میں رزوان صاحب جب جانکاری نہیں ہے تو اسلامیک اسکولر لکھوانا بند کر دیجئے ایک سکنڈ رزوان احمد ایک سکنڈ رکھے ایک سکنڈ رزوان احمد ایک سکنڈ رکھے 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 آپ دونوں ٹیلی ویجن پر ہیں دنیا بھائی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے پلیز پلیز میں آپ دونوں کو اپنی لین پر سکتا ہوں آپ چاہے تو جا سکتے ہیں اگر آپ کو اس باشن بات میں دونوں کو کہہ رہا ہوں میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کے اپنے نیزتی ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے آپ کولر مکر کے ایک دوسری ساتھ کرنا چاہتا ہے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو پلیز ایک دوسرے ساتھ مانگے بات ختم کیجئے اور مددے کی بات پر بہتشاہ کا ساتھ کر کیے کم سے کم آپ دونوں اگر آپ دونوں اپنے کو پڑھے سکولرز بتاتے ہیں تو پلیز آپ پلیز آپ نے شروعات مادمی شبد استعمال کر کے پلیز بلکل بولوں گا ایسی بہتشاہ میں ہمیں ڈیبیٹ نہیں چاہیے میں نہیں بیٹ پر ہوں آپ سالیکے سے بات کر سکتے کیجئے آپ کو کوئی نہیں روک رہا لیکن آپ سرٹیفیکیٹ نہیں دیں گے کسی کو پلیز سڑک چھاپ بے شرم یہ شبدانی نہیں چاہیے اس کارکرم میں اپنی اپنی بات رکھیں تتھیوں کے ساتھ رکھیں آپ ستن ترے اپنی بات کہنے کو لیکن لحاظ کے دائرے میں رکھیں ایک سیکنڈ سید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں رضا صاحب کو تھوڑا فندہ ہو جانے دے سید صاحب سے ایک سوال پوچھ لیں سید صاحب مطا میریج کیا ہوتی ہے حلالہ کی پریبارشات انہوں نے بتا دی مطا کیا ہوتا رحمان الرحیم دیکھئے ایسا ہے کہ آج کل جو ڈیبیٹ سو رہی ہیں جو مددوں کو اٹھایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے باتیں کی جاری ہیں بڑی افسوسناک ہیں نیشنل چینل کی اوپر بیٹھ کر اس طریقے کی کیا ہمارے ملک بھئی کسی کے بھئی ایک عورت سے پانچ لوگوں نے نکاح کر لیا چار لوگوں نے نکاح کر لیا ہر ایک اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے بھئی اس سمیں آپ رہتے تو آپ اٹھا لیتے اس مددے کو اس سمیں آپ رہتے تو اٹھا لیتے اس مددے کو آج جس مددے پہ سوال پوچھ رہا ہوں اس پہ جواب دینے کی بجائے آپ چوترفہ اس کے بن رہے ہیں کہانی سیدھے بتا دیجئے مطاہ میریج کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ یہ گرنیس پہ بات کیوں ہو رہی ہے بھئی آپ کہہ دیجئے مجھے بات نہیں کرنی ہے اگر آپ کو نہیں کرنی ہے تو مطاہ میریج سنیے سنیے بتائیے اب آپ سنیں گے نہیں سنیں گے آپ سن رہا ہوں نا بھولیے پرماننٹ میریج جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نکاح اور جو شارٹ ترم میریج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطاہ شارٹ ترم میریج کیا ہوتی ہے سب تین دن کے لیے پانچ دن کے لیے چھا مہینے کے لیے آتی ہے باقی سب ہوتا ہے ہے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی سال بار کے لیے کسی نے کرا ہے کوئی کسی نہیں چمجھے اس طریقے سے جو ہوتی دیکھی یہ سب پروسیز میں ہے اس سے غلط کاموں سے بچنے کے لیے رکھی گئی ہے اس طریقے کی باتیں یہ اسلام نہیں ہے آپ لوگ نے نیکہ ایک شادی کے انٹیٹیوٹ کو بازار بنا دیا بازار شادی تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے سر لیکن غلط کاموں سے بچنے کے لیے میں بزرہ کی گئی ہے میں میں ایک چیز کیلئے یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی ہے میں یہ جو بات ابھی نگوی صاحب نے کہی ہے میں بات کلیر کر دوں اسلام میں وقت مقررہ کے لیے کسی شادی کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم ایک سال کے لیے کریں گے دو سال کے لیے کریں گے ایسا کوئی حکم نہیں ہے تحیب اسلام میں یہ چیز نہیں ہے وہ مجھے نہیں بتا تھا وہ کہاں سے بتا رہے ہیں وہ سمجھے ہمارے آئی اسلام میں ایسی کوئی جائش نہیں ہے انہوں نے کہا نا بلکل یہ غلط جملہ کہا ہمارے آئیسا کوئی کونٹریکٹ نہیں ہے کہ ایک سال کے لیے کریں بلکل نہیں سر مجھے میں کسی کے بارے میں ٹپڑلے نہیں کرتا کیوں آپ کو سب سے پہلے سرٹیفیکٹ کرتے ہیں میں نے ایک بات بتا دیا آپ سے کہ وہ چیز ہمارے آئیسا میں لگی ہے جو ابھی حلالہ کی ڈیفنیشن دے رہے تھے وہ کہاں لکھی ہے جو ابھی حلالہ کی ڈیفنیشن دے رہے تھے وہ کہاں لکھی ہے سر ایک چھوٹا سا سوال میں اگر تمیز سے بات کرو گے تو بتاؤں گا رضا صاحب مجھے بتا ہیے نا آپ مجھے بتا ہیے نا لیکن آپ کی طرح بتا ہیے نا آپ مجھے سوال کا جواب دیجی نا حلالہ کی ڈیفنیشن کا آسل ہے بے شرم وہ پتہ مجھے نہیں ہوں سلام میں بتا ہوں سر ایک سکرد ایک چھوٹا سوال اسی میں جواب دے دینا آپ نے کہا کہ حلالہ میں اس کی محلہ کی اچھا کے بینا نہیں ہوتا بلکل اپنے پور شوہر کے جانے کے لیے حلالہ کے علاوہ اس کے پاس کیا آلٹرینٹیب ہے سنیے میری بات اب میں آپ کو دونوں باتیں بتا ہوں اس کو آپ اچھا دیں گے بلکل دیکھئے ایک شوہر نے مرد اپنی بیوی کو طلاق دیا کس وجہ سے یہ پہلی بات تو جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو طلاق وہ تو ماننی ایکوٹ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر اب میرے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دیا طلاق دینے کے بعد اب بیوی چاہے کہ ہم کو اسی شوہر کے پاس جانا ہے تب اس صورت میں اسے دوسرا نکاح کرنا ہوگا اور اس کو ریپ نہیں کہیں گے آپ اس لیے کہ سر آنکھ میں نکاح جائز ہے اچھا ایک سیکنڈ اگر وہ جانا چاہے تو وہ کرنا چاہے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ شوہر کے پاس جانے کے لیے سر آنکھیں نہیں کرنا یہ مجبوری نہیں ہے مولانا صاحب سردانہ بھائی سردانہ بھائی سردانہ بھائی سردانہ بھائی ایک منٹر زمان آئے رکھ جائیے تھوڑا سا نلین کولی آپ بیجے پی کے نیتہ کے ساتھ ساتھ آپ بھی ایک وکیل ہیں اور جانے مانے وکیل ہیں دیش کے یہ کونٹریکچول میریج ہونا وہ کہہ رہے کہ کچھ سمیہ کے لیے شادی کر سکتے ہیں تاکہ غلط کاموں سے بچا جا سکے ایک دوسرا یہ کہ کوئی محلہ اپنے ہی پتی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے کیا ایک سیکنڈ سمبند نہیں نکاح کرنا پڑتا آپ نکاح نکاح کرنا پڑتا نکاح کی دیفنیشن پہ جاؤں گا پھر آپ بتائیں گے کچھ اور اس لیے مجھے رلین کولی یہ بتا دیجئے کیا یہ اس کے قانون کو سمیدھان کو ٹھیں گا ہے یا نہیں روی جی تین چار وشے ہیں پہلی بات ہے اوپیسلی میں اسلام یا اس کے ٹھیں پہ بول نہیں پاؤں گا کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بھارت میں جو سب سے مہتپون آئیڈنٹیٹی کسی بھی ویقتی کی وہ ایک انڈین کی آئیڈنٹیٹی ہے کیونکہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے مطلب سینتالیس میں جب ویبھاجت ہوا بھارت اور پاکستان پاکستان نے تیہ کیا کہ دھرم کے آدھار پہ چلیں گے بھارت نے تیہ کیا کہ ہم بنیں گے سمویدھان کے آدھار پر تو جب سمویدھان کے آدھار پہ ہو گیا تو ہم سب بھارتی پہلے ہو گیا اور سمویدھان ہم سب پر برابری سے لاغو ہوتا ہے اسی لئے انوچھے آرٹیکل 14 کہتا ہے سٹیٹ شلل نوٹ ڈینائی ایکوالٹی بیفور لور اگنسٹ اینیوان ایسی لگا لگ ہے پھر بعد میں جا کر پچیز شبیس اپای آپ کے آرٹیکلز ہیں وہاں پر ہمارے دھرم جو مائنورٹیز ہیں ان کو کچھ رائٹس دیے جاتے ہیں لیکن انڈین سٹیزن کے رائٹس برابر ہیں جب ٹرپل تلاک کا بھی وشے اٹھا تھا تو اس کو دھارمک نہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیش کے اندر میں دو محلائیں ایسی ہو سکتی ہے جن کے عدیکار سمان نہ ہو دیکھنے کی آوشکتہ ہے اب دیشوں میں بھی آپ دیکھا جائے ٹرپل تلاک کے سمیں یہ بات اٹھا تھا کہ کوئی سولہ اٹھارہ دیش میں ٹرپل تلاک ہڑ گیا ہے کئی ایسے اور وشے ہیں جو وہاں پر ہڑ گئے ہیں تو انڈیا جو بھارت جب سمیدان کے آدھار پر چل رہا ہے اسے ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ بھی جو اپواد ہوگا سمیدان کے سامنے یا سمیدان کے اگینس جائے گا تو اس کو آپ دھرم یا کسی کے ساتھ نہ جوڑ کے سمیدان کے آدھار پر دیکھ کر کانونی بات ہو جاتی ہے اب یہاں سماج جو ہے جو مسلم سماج ہے یہاں جو آپ کے مسلم سکولرز ہیں یہ سب اپنے آپ ہی اس کا ریفارم کرتے تو ٹھیک ہے لیکن جب بات فنڈمنٹل رائٹس پہ یا ایسے کسے وشے پر کوٹ کے سامنے جائے گا تو کوٹ کے پاس پورا عدی کار ہے سر ریفارم تو تباہے گا جب کوئی اسے غلط مانتا ہوگا یہاں تو جسیفہ کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں یہ صحیح ہے تو یہ ریفارم کی بات آ گئی ہے تو اسے اس روپ سے دیکھنا پڑے گا نہیں لیکن اس سے کیا دوہزار انیس میں آپ کو لگتا ہے مسلم مہلہ آپ کے پکش میں کھڑی ہو جائیں گی جبکہ مسلم مہلہ ہیں تین تلاق کے کانون کے خلاف کل چار شہروں میں سڑکوں پہ اتری ہوئی تھے میں مانتا ہوں اور سپشٹ کہوں گا روی جی بہت سپشٹ کہوں گا کیونکہ آپ نے کاریکرم کے شروع وادی شبدوں میں بھی یہ بات اٹھائی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ میں پروکتہ کے ناتے آپ سے کہہ سکتا ہوں جہاں تک بھارت کی ناغریکوں کی بات کرے تو پردان منطری نرندر موڈی جی نے کہا ہے میں 700 کروڑ واسیوں کا پردان منطری ہوں اور میں ان کے لئے بھی کام کروں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ان کے لئے بھی اتنا ہی کام کروں جنہوں نے ہمارے لئے ووٹ نہیں دیا تو جو دیش کیا کانون ہے جو دیش کی سرکار ہے وہ سب بھارتیوں کے لئے کام کرتی ہے ہمارے لئے ادھیکار جو بھارتیوں کا ہے وہ ایک ووٹ کا ماملہ نہیں ہے وہ بھارتیوں کا ادھیکار ہے کیونکہ وہ سمدھانک ایک ہم پر ذمہ داری ہے اور اس کو نبھانا سرکار کا دائتویں اور یہی موڈی جی کی سرکار کا ایجنڈا ہے سب کا ساتھ سب کا وکار روید پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کی پارٹی کا ایجنڈا ہے اس طرح کیا آچکا ہے نہیں نہیں آپ تو جانتے ہیں میں بہت ساری آچکا کرتا رہتا ہوں اور میں اس میں وکیل بھی ہوں تو نیوک کے خلاب کیوں نہیں کیا آپ نے آچکا نہیں کرتا ہوں آپ آنا آپ میں کر دوں گا کیجے نا ہمارے کے لئے سے کریں گے آپ آجا آپ فیس دے تو کر دوں گا نہیں نہیں تو آپ یہ کس کے کہنے پر کیا آپ نے یہ کس کے کہنے پر کیا آپ نے آپ کو میں جانکاری دے دوں اتنے بڑے راستی چینل پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں گوہ میں انفارم سیویل کورٹ انیس سو پینسل سے چل رہا ہے یہ مطلب نہیں آگئے سنیے 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 پلیز گوہ میں انفارم سیویل کورٹ جائز ہے آرے وہاں بھی تو مسلم ہے بھئی تو وہاں دو گاہ کھانا بھی جائز ہے آپ کے لئے نا جائز کیسے ہو گیا دوسری بات ایران میں انیس سو نبیس جن سنکھانی انترن کانون چل رہا ہے وہاں پر ٹھیک ہے جائز ہے اور بھارت کے لوگ نازید بتاتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ ایک کچھ لوگ سرگوہ میں گائے کھانا بھی جائز ہے سنیے تو بھئیہ آپ کھانا چاہتے ہیں ہاں ہم نہیں کھانا چاہتے ہیں میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ جب تک یونیفارم سیویل کورٹ نہیں آئے گا تب تک جنڈر جسٹس کی بات کرنا جنڈر ایکویلٹی کی بات کرنا ویمن ایمپاورمنٹ کی بات کرنا کیا گھوم پھر کر ساری باتیں یونیفارم سیویل کورٹ کی طرف آتی ہیں کیا ٹرپل طلاق کے خلاف قانون اس کے بعد متاہ حلالہ کو لے کر عدالتی لڑائی یہ سب یونیفارم سیویل کورٹ کی تیاری ہے دنگل میں آج کا سوال یہ کہ متاہ حلالہ پر جنگ کو کیا یہ دوہزار انیس کی تیاری ہے رام انیش ہمارے درستک ہیں وہ لکھ رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ سے جاننا چاہتے ہیں ایسے بھاونات محمد دے چناؤں کے دوران ہی زیادہ کیوں پرنس ہے وہ لکھ رہے ہیں جس طرح سے مولانا مولوی تین طلاق اور حلالہ جیسی کورٹیوں کا پرداب کرتے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو وستو مان لیا گیا ہے اس کے علاوہ پرداب لکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھائیوں کو ہم ہندووں سے سینی چاہیے ہم نے ستھی پرتھا جیسی کو پرتھاؤں کا تیار کیا محلاؤں کے ساتھ انیائی نہ ہو مسلمان مولویوں کو چاہیے کہ وہ خود آگیا کر حلالہ جیسی پرتھاؤں کے خلاف آواز اٹھا ہر شتہ تھنکر لکھ رہی ہیں کہ حیرانی کی بات ہے حلالہ اور متہ پر بحث کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی محلہ پینلس موجود نہیں ہے اس کے لئے ہم محلہ پینلس پر جب بھی بحث ہوگی محلہ پینلس ضرور موجود رہے گی کیا اسلام میں کومنٹی مانا گیا ہے محلہ کو جب چاہا کسی اور کے ساتھ جانے کو ایسا کچھ نہیں ایک بات کو بتا دوں اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے ہم کسی مذہب کو برا نہیں کہتے آج کوئی اٹھے نہیں ورنہ پتا لگ جاتا وہ ہمیں معلوم ہے سار ہم سار اچھی طریقے سے جانتے ہیں اسلام نے جتنی عورت کو عزت دی ہے میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا ہمارے اسلام نے کبھی کسی مذہب کو برا کہا ہے لیکن جو اسلام نے عورت کو دی ہے آپ کسی مذہب میں نہیں مان سکتے نہیں دکھا سکتے اسلام نے عورت ماں بننے کے بعد اس کے پیر کے نہیں بتائیے سار سن لیجے بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلام میں بستو سمجھے آپ نے اس بارے میں کیوں بحث نہیں ہو رہی ہے کہ جو ایک ایک پانچ مات مرد ایک عورت کو رکھتے ہیں میں کہا ہوں تباہ ہوتے تو آپ کر لیں بحث اس پیر حال کیوں کرنے شکھو ان کو چاہیے نہیں یہ اچھکا کہتے ہیں یہ اچھکا کیوں نہیں کرنے سار خالی مسلمانوں پر ہی بیاس ہوگی کبھی آپ کہتے ہیں اس پر یہاچی کا نہیں ہوگی مانتے ہیں کہ نہیں ہندوستان کی اس سنستہ کا احترام کرتا ہوں ہر اس چیز کا ہندو بھائیوں سے جڑی سنستہ کی بات نہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم باہت کو گھومانے کے چکے جنبی نہیں ہوا تھا ہم بلکل میں سر موڑی جی نہیں سوال آج کے پر آئی ہے میں آج ہی کی بات کر رہا ہوں آپ نے کہا کومیڈیٹی نہیں مانتے ہم اسلام میں عورت کا سمان کوئی سمان ہوتا ہے عورت کا اسلام میں سکھایا گیا تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں تو کہاں بھی ایک بار جا رہا ہوں سید صاحب کہاں نہیں کس نے رکھا اسلام ایک سکھا ہے نہیں میں تو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں اسلام ایک پورا نظام حیات ہے اسلام نے انسان کو مرد اور سب کو الگ الگ اہمیت دی ہے ایمپورٹنس دی ہے اسٹیڈیو میں نینکولی ساکھ نے پڑھا ہے چھیک ہے سویدھان ہے اب اگر سنیے سنیے بولیے نہیں سنیے بہلے سنیے پوری بات اسلام میں جو چیزیں ہیں اگر اس سے کوئی پریشانی ہے سمیدھان ہندو ساکھا ہے اس میں جائے جانے کے بعد بات کرے ہم اسٹیڈیو کے اندر بیٹھ کر اسلام کو سٹ کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے سمجھ گئے یہ نہیں ہوگا اسلام وہ دین ہے جس نے پڑھوس کے لیے بھی بتایا بیمار کے لیے بھی بتایا ہندو کے لیے بھی رشتہ بتایا عورت کے لیے بھی رشتہ بتایا بیمار کے لیے بھی رشتہ بتایا زندہ کے لیے رشتہ بتایا مردے کے لیے بھی رشتہ بتایا اسلام حرم ہے اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر بات کرنے کی بات کی ہے اسلام کے اوپر اس طریقے کوٹیں مت کیجئے اور اس طریقے سے نہ بتائیے مجھے کیولی بتا دیجئے کہ لوگوں کو یہ کیوں فیلنگ آ رہی ہے کونٹریکٹ والی کہ عورت کو کوموڈیٹی مانتے ہیں ہم سامان سمجھتے ہیں عورت کو نہیں دیکھئے بات سنیں میں نے کیا کہا آپ سے ایک سسٹم کامج یہ سسٹم کو آج اس طریقے سے اسلام نے چودہ سو سال پہلے چیزوں کو دیکھا تھا آج کی چیزوں کو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آج معاشرے میں دیکھیں آپ کیا سمجھے تو آپ دیکھیں ہماری سرکاریں اس کو دیکھ رہے گئے آپ تیس سال پہلے کی باتوں کو خود کرتے رہے ٹرپل طلاق کے معاملے میں کیونکہ نے کہا شیعوں میں تو انسٹنٹ ٹرپل طلاق ہوتا نہیں آج سار رضا نے سیدھے کہہ دیا کہ مطاہ تو یہی بتائیں گے تو بھائی آپ لوگ ایک دوسرے کے موقع چوکہ مارنے سے چوکتے نہیں اور ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں سب کچھ دیا گیا ہے بات سنیں بتا تو رہا ہوں میں نے تو کہا میں نے کہا مطاہ ہے نکاح کیا ہے میں نے دونوں کو سنٹنس میں بتایا ہاں تو اسی سنٹنس پہ تو سوال ہے جس کے اندر ساری تیلز کمپلیٹ ہیں سر اسلام کے اندر میں ایک سنیں یہ سنیں یہ شیعہ کے اندر کسی درشک نے لکھا ہے سید صاحب کسی درشک نے لکھا ہے رضوان احمد آپ کے پاس آ رہا ہوں کہ ہم نے شارٹ ٹرم لون 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 تو سنا تھا یہ شارٹ ٹرم وائف لونگ ٹرم وائف کیا ہوتی ہے روہد بھائی پہلے تو جب میں بولوں پلیس بیچ میں کوئی نہ بولے جب کوئی بولتا ہے تو پھر آرگومنٹ شروع ہوتا ہے پھر آپ دونوں کو بولتے ہیں میں اس طریقے کی سنیے روہد بھائی سید صاحب میرا نام رضوان احمد ہے میرا نام رضوان احمد ہے جس طریقے کی باتیں چینل پر آپ نوٹ رضوان احمد ایک سکن بولیے رضوان احمد پورا کیجئے اپنی بات کو روہد بھائی روہد بھائی اسلام میں نکاح ایک واجب آسمانی قرار ہے جو بچوں کے لیے زندگی بار ساتھ رہنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ ایک نکاح کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چوبیس گھنڈے کے اندر آپ کا تلاق ہونا ہے تو وہ نکاح جائز ہوا ہی نہیں پہلی بات دوسری بات اگر اسلام میں متا اور حلالہ جائز ہے اگر بطور قرآن ہے اگر یہ صحیح چیز ہے ایک مولانا متا کو جسٹیفائی کر رہا ہے ایک مولانا حلالہ کو جسٹیفائی کر رہا ہے ان سے پوچھئے اپنی گھر کی عورتوں کا متا اور حلالہ کروائیں گے پوچھے ان سے اپنی گھر کی عورتوں کا مقام متا اور حلالہ کروائیں گے پوچھئے اگر یہ جائز ہے تو کیا یہ کروائیں گے پوچھئے پوچھئے پھر نلین کو لے کے پاس جارا ہوں بولیے جلدی چھوٹا بولیے آپ نے سوال پوچھ دیا رزوان صاحب ہم نہ تو آپ کی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ کی بیوی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کی بہن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو اگر کس کنو کے بارے میں اب سن لیشے اگر سب کو رزوان کا پکش لے میں بریک لیلوں میں بریک لیلوں آپ لوگ اگر چلانا بند نہیں کر رہے تو رزوان صاحب میں بریک لے سکتا ہوں وگیاپن بہت ہے ہمارے پاس چلانے کو آپ نے ایک سوال پوچھا آپ کو اس کا جواب چاہیے کی نہیں چاہیے اگر چاہیے تو پھر سننا سیکھئے کیونکہ چلائیے مت آپ نے رزوان صاحب سے کہہ دیا آپ کی بہن بیٹیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ حلالہ کو جرسیفائی کرتے ہیں بلکل نہیں کر رہے سر بات اس کی ہو رہی ہے جس کی طلاق ہوگی اور ہر جگہ طلاق نہیں رزوان صاحب سن لیجے سر میں بہت عدد سے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی طرف بتمیزی میں مہتار ہوں نہیں ہوں جواب دیجے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جس کے حلالہ خوشی خوشی کروائیں گے ارے آپ اپنی بی بی کا کروائیے رزوان صاحب آپ کی آواز بند ہے جواب دیجے رزوان صاحب آپ کی آواز بند ہے بولیے جی چیز کو جسٹیفائی کر رہے تھے جتنا پیسہ میں جتنا ہو گیا سنو اب بات سنو پھر آپ اسی جگہ پہ آپ نے جو بات کہی بیٹی کی میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کریں کہ یہ کسی کے ساتھ ہو طلاق بہت بڑا جرم ہے لیکن کسی کے ساتھ ہو دکان کھلی نہیں سر کوئی دکان یہ کیا آپ لوگ نے تماشا تو یہ دکان نہیں ہے ہم نے کام اچھا ہے سر یہ دکان نہیں ہے روحش سایے دکان نہیں تو آپ لوگوں نے اس پر کیوں آپ نہیں آرہے ہو پانچ مردے کے بی بی رکھتے ہیں کیوں آپ یوگ پڑھتے ہیں اس کا مو بند ہو جائے گا آج کی تاریخ میں آپ مہ بھارت کے ادھر انڈ لارے ہیں میں مہ بھارت سر ہم نہیں لارے ہیں ابھی شملا میں چلیئے بہتر ہوتا ہے بجائیے کہنے کے دیکھو دوسرے کا تو ہم سے بھی زیادہ گندہ ہے